شلوک چھتالیس اے ویراد روح اے ہزاروں ہاتھ والے بھاگوان میں عام کے مگٹ دھاری چار ہاتھوں والے روح کا درشن کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ اپنے چاروں ہاتھوں میں سنگ چکر گدا پر کمل اٹھائے ہوئے ہیں میں آپ کے اسی روح کو دیکھنے کی علچہ کرتا ہوں شلوک سنتالیس پرمپرش بھاگوان نے کہا میرے پریئے آرجن میں نے خوش ہو کر اپنی اندرونی طاقت کے بل پر تمہیں اس سمسار میں اپنے اس عظیم ترین ویراد روح کا درشن کرایا ہے اس سے پہلے کسی نے اسلا محدود اور تجوان آدھی روح کو کبھی نہیں دیکھا تھا شلوک اٹھالیس یہ کرووں میں عظیم تم سے پہلے میرے اس ویراد روح کو کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ میں نہ تو ویدوں کے جاننے سے نہ ہی یگیے سے نہ ہی دان نہیں پھنئے یا نہ ہی کٹھن تپشا کے ذریعے اس روح میں اس سمسار میں دیکھا جا سکتا ہوں شلوک اٹھالیس تم میرے اس بھیانک روح کو دے کر بہت حیران ہو اور محیط ہو گئے ہو اب اسے ختم کرتا ہوں یہ میری بھاگت تم تمام اجھن سے پھر ازاد ہو جاتے تم شامت اردے سے اب اپنا پہش اور روح دیکھ سکتے ہیں شلوک پچاس سنگیے نے دھٹراسل سے کہا ارجن سے اس طرح کہنے کے بعد پاگوان شریف کرشن نے اپنا اصلی چتر بھوڑ روح ظہر کیا اور آخر میں دو بازوں والا اپنا روح ظہر کر کے خوصدہ ارجن کو نوصلہ دلایا شلوک ایک منجا جب ارجن نے شریف کرشن کو ان کے اصلی روح میں دیکھا تو کہا یہ جناردن آپ کے اس نیاہیت کی صورت انسان نما روح کو دیکھ کر میں اب پھر سکون ہوں اور میں نے اپنی اصلی حالت کو حاصل کر لیا ہے شلوک پاونجا پرمپرش بھاگوان نے کہا میرے تیاری ارجن تم میرے جس روح کو اس وقت دیکھ رہے ہو اسے دیکھ پانا بہت مشکل ہے یہاں سے کہ دیتا بھی اس نیاہیت کیارے روح کو دیکھنے کی تاکھ میں رہتے ہیں شلوک ترطال ترونجا تم اپنی روحانی آنکھوں سے جس روح کا درشن کر رہے ہو اسے نہ تو ویدوں کے پڑھنے اور سمجھنے سے نہ تبشا کرنے سے نہ دان سے اور نہ ہی پوجا سے جانا جا سکتا ہے کوئی ان درائے سے مجھے میرے اس روح میں نہیں دیکھ سکتا شلوک ترونجا یہ ارجن صرف شد بھکتی سے یہ مجھے اس روح میں سمجھا جا سکتا ہے جس روح میں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور اسی طرح میرا میرا وضایت خود درشن بھی کیا جا سکتا ہے صرف اسی طریقے سے تم میرے کیان کے راج کو پا سکتے ہیں شلوک ترونجا میرے پیارے ارجن جو سکت خالابر کرموں اور فرضی کیا لازیں چھوٹ کر میری شد بھکتی سیوہ میں لگا رہتا ہے کیوں میرے لئے ہی کرم کرتا ہے جو مجھے اپنے جیون کا مقصد سمجھتا ہے جو تمام جارداروں کو دوست سمجھتا ہے وہ یقین مجھے ہی حاصل کرتا ہے سترا شریمت بھاگت جیتا وشوے روپ درشن یوگ نامی گیارمہ آدھیائے سماپت